اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی ویلکم پیک ٹو دیس چینل میں ہوں اینزی اور آپ ایک رہے ہیں فور ایور بیکرز جی تو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم کچھ نیو اینڈ کچھ رنیک سا ڈیزائن بنانے والے ہیں انشاءاللہ اپنوں کو یہ ڈیزائن بہت پسند آنے والا ہے اگر ہم سب سے پہلے اپنے کیک کی بات کر لیں تو فنشنگ لوگ کے لیے ہم لوگوں نے وائٹ کریم کا یوز کیا ہے اس کے کے فنشنگ کے لیے ہم لوگوں نے سیم پروسیجر ہی فالو کیا ہے جسٹس کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ریزائن کریئٹ ہم لوگوں نے کیا ہے اس ریزائن کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کومسکرپر یوز کیا ہے جسٹس کو ہم نے اوپر رنڈم لی اس کو لگایا ہے اور ایک دوسرے کے اوپرزیٹ کر کے اس کو یہ ڈیزائن کو کریئٹ کر لیا ہے نیچے بھی اسی طرح سے ہم نے جیسے ہم اپنا کومسکرپر یوز کرتے ہیں سیمپل جسٹ اپنے ٹرنگ ٹیبل کو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گھمایا ہے اور اپنے سکرپر سے کومسکرپر سے اس کو نیچے سے لائن کریئٹ کر دیا ہے اگر آپ ان دولوں ڈیزائن کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ سکشن میں ضرور بتائے گا انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے آجائے کی جلدی اگر ہم اس ڈیزائن کی بات کر لیں جو ہم اس نوزل سے بنا رہے ہیں یہ کس کس کو سمجھ میں آیا ہے کمنٹ سکشن میں ضرور بتائے گا کہ کون کون سمجھ پایا سو یہاں پر ہم بنانے والیاں ہیں ایک ہارٹ کی شیپ جس کو ہم نے پہلے سے ہی رینڈم تھوڑا سا نشان لگا لیا ہے تاکہ ہمیں ایک گائیڈ لائن ملچے اور اس کے اوپر اوپر ہی ہم نے اپنی یہ ڈیزائننگ لگ کی ہے ڈیزائننگ کے لیے ہم نے ریڈ کلر یوز کیا دیکھ سکتے ہیں آپ پیور ریڈ کلر آیا ہے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کا اس طرح سے پیور ریڈ کلر نہیں آتا تو آپ نے اپنا سیمپل گریم کے اندر ریڈ کلر ملا کر ون نائٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے فریزر کے اندر سو انشاءاللہ جب آپ نیکسٹ اس کو دیکھیں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی پیارا سا ریڈ کلر آپ کو مل جائے گا جب یہ پورا اوورنائٹ پڑھا رہتا ہے تو اس کا کلر انہینس ہوتا ہے سو یہ ٹپ آپ لوگ ضرور فالو کیجئے گا اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے دو طرح کی نوزل یوز کی گئی ہیں فرسٹ نوزل جو ہم لوگوں نے یوز کیا ہے وہ سٹار نوزل ہے اور سیکنڈ ایم ون نوزل یوز کی گئی ہے سو یہ بہت ہی خوبصورت سا جو ڈیزائن ہے یہ بن کر ریڈی ہو جائے گا اسی طرح سے نیچے بھی ہم نے اپنا بورڈر بنا لینا ہے تاکہ پورا جو ڈیزائن ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے اگر آپ لوگ کو یہ ڈیزائن اچھا لگا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ڈریڈ ہارڈ ضرور بھیجئے گا جس سے ہمیں بھی پلچے لے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن کتنا پسند آیا ہے جس سے ہمیں بھی تھوڑی سی موٹیویشن ملے گی اور ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے اسی طرح سے مزید اچھا اچھا ڈیزائن لے کر حاضر ہو جائیں گے یہاں پر ہم لوگوں نے سمال سٹار نوزل یوز کی ہے اور اس طرح سے رنڈم لی تھوڑی سٹار اس طرح سے بنا دیا ہیں سو یہ آپ لوگوں کو رنڈم ہی کام کرنا ہوگا یہ اس کا کوئی بھی سیکنس نہیں ہے بس رنڈم لی آپ نے اس طرح سے سٹار لگا دینے ہیں اوپر ہم سیلور بول کا یوز کر رہے ہیں اور ہم نے رنڈم ہی اس کو بھی لگایا ہے سیلور بول آپ نے نیچے بھی بارڈر میں لگا دینے ہیں اور اوپر بھی ہم نے اس طرح سے لگا دینے ہیں اس ہارڈ شیپ کے اندر جتنی بھی خالی جگہ ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے سپرنگلز ایڈ کر دینے ہیں اور بہت ہی کم ایڈ کیجئے گا بہت زیادہ ایڈ نہ کر دیجئے گا کلائنٹ کے ڈیمانڈ پر نیچے ہمیں لکھنا تھا 22 years down forever to go اس کے لئے ہم نے سیمپل فاؤنڈن کا یوز کیا ہے وائٹ فاؤنڈن کا اور اس کو رول کر لیا ہے اور کٹ کر لیا ہے سٹریٹ سٹریٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم نے راؤنڈ کر دیا ہے تاکہ ہمارے بارڈ کے اوپر اچھے سے آ سکے اور یہ اچھا بھی اسی طرح سے لگتا ہے اس کے اوپر ہم نے لکھنے کے لئے ای ٹیبل پین کا یوز کیا ہے آپ نیکس ویڈیو کس ٹوپک پر دیکھنا چاہ رہے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جا کے لائک بٹن کو پرس کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ